اسلام علیکم ویوورز میں ہوں خیضر پاشا اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈرگ میسٹری آج ہم جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے ایٹی ون اس ویڈیو میں ہم اس کے یوزیز اس کے سائیڈ افیکٹس اس کی ورننگز اس کی پریکویشنز اس کی انٹریکشن اور اگر اس میڈیسن کی اوورڈوز ہو جائے تو کون سے سیریس لائف سریکٹنگ سیمٹمز اپیئر ہو سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشن میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ڈرگ میسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ڈرگ میسٹری کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہیل سے ریلیٹیڈ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہن سکے اب بات کرتے ہیں ایٹی ون ٹیبلٹ کے یوزیز کے بارے میں تو ایٹی ون ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے انزائیٹی کے لیے ایٹی ون ٹیبلٹ کے ایکٹیو انگریڈینٹ کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہے لورازی پام جو سائیکو ایکٹیو کلاس اور فیملی جو بینزو ڈائے زیپینز بھی کلاتی ہے اس سے بلونگ کرتی ہے جو ہمارے دماغ اور ہمارے نرڈز پہ اثر کرتی ہے کالمنگ افیکٹ کو پریڈیوز کرنے کے لیے یہ میڈیسن ہماری بوڈی میں گابا کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتی ہے اب بات کریں کہ آپ نے ایٹی ون میڈیسن کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے فارمیسسٹ اور ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں اور اگر آپ کے ذہن میں اس میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو اس کے استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے فارمیسسٹ اور ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں آپ اس میڈیسن کا انٹیک ماؤس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور یہ میڈیسن کھانے کے ساتھ اور بغیر کھانے کے ساتھ بھی استعمال کی جاتی ہے یا جس طریقے سے آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہے اس طریقے سے آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میڈیسن کی ڈوز ڈیپینڈ کرتی ہے پیشنٹ کی میڈیکل کنڈیشن کے اوپر اس کی ایج کے اوپر اور اس کے ٹریٹمنٹ کے ریسپونس کے اوپر اگر یہ میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہے تو اس میڈیسن کا آپ ریگولرلی یوز کریں تاکہ آپ اس میڈیسن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ اس میڈیسن کا استعمال کا ٹائم ایک ہی رکھیں اگر آپ نے اس میڈیسن کا استعمال دوپہر میں کیا ہے تو آپ اگلے دن بھی اس میڈیسن کا استعمال دوپہر میں ہی کریں اور آپ اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ایک دم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس سے سیریس لائف تھریٹننگ سمٹمز اپیر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس میڈیسن کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈوز کو گریجولی ڈکریز کرنا پڑے گا اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال لمبے عرصے کے لیے کرتے ہیں تو یہ میڈیسن کا ریزلٹ اس طریقے سے نہیں آئے گا جس طریقے سے آپ کو پہلے ریزلٹ ملتا تھا تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ یہ میڈیسن اس طریقے سے کام نہیں کر رہی اگرچہ اس میڈیسن نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے لیکن یہ میڈیسن کبھی کبھار اڈکشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو آپ کو اس میڈیسن کا استعمال اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرائب کی ہے ایٹی ون ٹیبلٹ کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ڈراؤزینس، ڈیزینس، لوس آف کورڈینیشن، ہیڈک، نوزیا آپ کی آنکھوں کا ویجن بلر ہو سکتا ہے چینج ان سیکشوال انٹرسٹ، ابیلیٹی، کونسٹیپیشن، ہارٹ برن ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کی بھوک زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ میڈیسن کا یوز کر رہے ہیں اور یہ سائیڈ افیکٹس بہت دیر تک رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر یا فارمس اس سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے اور یہ میڈیسن انہی پیشنٹ کو پریسکرائب کی جاتی ہے جنہیں اس میڈیسن سے بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے بہت سے پیشنٹ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جن کو سیریس سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو فوری بتانا چاہیے کہ آپ کو سیریس سائیڈ افیکٹس ہیں جیسے کہ مینٹل موڈ چینجز یا چلنے میں دشواری میمری پروبلم بھولنے کی اگر آپ کو بیماری ہو یا کسی بھی قسم کا انفیکشن جیسے آپ کا گلہ خراب ہو جانا جو جلدی ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا بخار تو آپ کو فوری طور پر میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی سیریس سائیڈ افیکٹ ہو جیسے اگر آپ کی آنکھیں پیلی ہو جائیں یا اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو یا اگر کسی بھی قسم کے سکن پر ایشز ہوں تو آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے اس میڈیسن کا سب سے بڑا بینیفٹس یہی ہے کہ یہ آپ کو کالمنگ افیکٹ دیتی ہے لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ اپوزٹ افیکٹس بھی ہیں جیسے کہ وائلنٹ بیہیوئر کنفیوزن تھکاوت محسوس کرنا یا ایکسائیٹمنٹ اور معمول کے طور پر زیادہ بات کرنا تو ان سائیڈ افیکٹس میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ یہ سائیڈ افیکٹس آپ کے جسم کے اندر رونما ہو رہے ہیں یا اگر آپ کو بہت ہی سیریس الرجک ریاکشن ہو رہا ہو اس میڈیسن کا یوز کرنے سے جس میں ریش ایچنگ سویلنگ سپیشلی آپ کے فیس کے اوپر چکر آنا یا سانس لینے میں دشواری ہونا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہیں اس میڈیسن کے اگر آپ کو ان کے علاوہ بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نظر آئے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر یا فارمسس سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے ایٹی ون ٹیبلٹس کی وارننگز کے بارے میں بات کریں تو اس میڈیسن کا استعمال بہت سے لوگ غلط کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا اڈکٹ بن جاتے ہیں جس کی ورہ سے لوگ اس کی اوورڈوز کرتے ہیں اور اوورڈوز کی ورہ سے ان کی دیتھ ہو جاتی ہے اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال الکوہل کے ساتھ یا ایسی میڈیسن کے ساتھ استعمال کریں جس کے اندر پہلے سے ہی الکوہل ہے تو اس کی ورہ سے آپ کو چکر آئیں گے اور آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہوگی ہائیڈروکوڈون میڈیسن کے ساتھ اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ سیریس سائیڈ افیکٹ سیمٹمز اپیر ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے اس رسک کو کم کرنے کے لیے جو پیشنٹ کو بہت کم عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کن میڈیسن کے ساتھ نہیں کرنا اس کے بعد ہی اس میڈیسن کا آپ استعمال کریں اور اس میڈیسن کا استعمال آپ ایک دم کرنا نہ چھوڑیں اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال بہت ہی لمبے عرصے سے کر رہے ہیں اس کے ویڈرول اور سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے آپ اپنے ڈوکٹر سے مشورہ کریں ڈوکٹر آپ کی ڈوز کو کم کر دیں گے تاکہ آپ اس کے ویڈرول اور سیمٹمز اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے آپ بچ سکیں ایٹی ون ٹیبلٹ کے پرویو کوشنز کے بارے میں بات کریں کہ کون سے لوگ اس میڈیسن کا استعمال ویڈاوٹ فیزیشن پر اسکرپشن استعمال نہیں کر سکتے اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر کو ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میڈیسن سے الرجی ہے یا کوئی بھی بنزو ڈائزیپین سے اگر آپ کو الرجی ہے جیسے کہ الپرازولام کلونازی پام ڈائازی پام کیونکہ ایٹی ون ٹیبلٹ میں ایسے ان ایکٹیو انگریڈیٹ ہیں جو الرجی کا کوز بنتے ہیں اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ڈوکٹر یا فارمسسٹ کو اپنی میڈیکل ہسٹری کا ضرور بتانا چاہیے اسپیشلی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کٹنی ڈیزیز ہے لیور ڈیزیز ہے گلوکومہ ہے لنگ ڈیزیز ہے سانس کا مسئلہ ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کا موڈ ڈیسورڈر ہے جیسے کہ ڈیپریشن یا فیملی ہسٹری میں کسی بھی قسم کا ڈیسورڈر یا اگر آپ پہلے سے ہی کسی میڈیسن یا ڈرگز کا اڈکٹ ہیں تو آپ کو اپنے ڈوکٹر کو ضرور بتانا چاہیے کیونکہ اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے آپ کو نیند آئے گی آپ چکر محسوس کریں گے آپ کی آنکھوں کا ویجن بلر ہو جائے گا اور اس میڈیسن کا استعمال کرنے کے بعد آپ ڈرائیف نہ کریں اسی بھی مشینری کا یوز نہ کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے لئے آپ کو کلیر ویجن کی ضرورت ہو اور آپ کو alert ہونا پڑے اور اس میڈیسن کے ساتھ آپ avoid کریں کسی بھی قسم کی alcoholic beverages کو اور اگر آپ کسی بھی قسم کی الکوہل کا یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کا ضرور بتائیں اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ اس میڈیسن کا یوز کر رہے ہیں اور آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی surgery ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ ان میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ prescription drugs non prescription drugs یا کسی بھی قسم کی herbal products زیادہ عمر کے لوگوں پہ اس کے side effects زیادہ اثر کرتے ہیں جس کی ورہ سے ان کے اندر loss of coordination اور drowsiness ہو جاتی ہے جس کی ورہ سے وہ زمین پہ بھی گر سکتے ہیں pregnant woman اس میڈیسن کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس میڈیسن کا بہت ہی harmful side effects ہوتے ہیں new born babies کے اوپر اس میڈیسن کا یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور consult کریں اب اس میڈیسن کے interactions کے بارے میں بات کریں کہ آپ کو کن میڈیسن کے ساتھ اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام میڈیسن کا تو نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس میڈیسن کے ساتھ جو بھی میڈیسن کا یوز کر رہے ہیں اس کی ایک لسٹ بنا کے اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ اس میڈیسن کا استعمال کرنا نہ چھوڑیں اور نہ ہی اس میڈیسن کا استعمال کرنا شروع کریں اور نہ ہی اس میڈیسن کی ڈوز کو آپ تبدیل کریں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کچھ میڈیسن جو اس میڈیسن کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں جیسے کہ کلوزا پائن، کاوا، سوڈیم اوکسیبیٹ اگر آپ ان میڈیسن کے ساتھ ایٹی ون میڈیسن کا استعمال کریں گے تو اس سے سیریٹ سائیڈ ڈیفیکٹس اپیر ہو سکتے ہیں جیسے کہ سانس کا پھولنا چکر آنا یا اگر آپ کسی بھی قسم کی روز مرہ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کافری لیورز خانسی وغیرہ کے لیے یا ایسی میڈیسن جس کے اندر کوڈین ہے ہائیڈروکوڈون ہے یا آپ الکوہل کے ایڈکٹ ہیں یا کسی بھی قسم کی سلیپ اور انزائیٹی کی میڈیسن سچ ایز الپرازولام ڈیازی پام مسر ری لیکسنٹ جیسے کہ سائیکلو بینزاپرین انٹی ہسٹامین جیسے کہ سٹریزین کیونکہ یہ میڈیسن بھی ڈروزینس کی فیلنگز کریئٹ کرتی ہیں تو یہ میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے بھی آپ کو اپنے فارماسیس یا ڈوکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے ایٹی وین ٹیبلٹ کی اوورڈوز کے بارے میں بات کریں اگر کسی شخص نے اس میڈیسن کی اوورڈوز کر لی ہے اور سیریس لائف تھریٹننگ سمٹمز کریئٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ساس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ کو فوری طور پر ایمرجنسی کول کرنی چاہیے یا پوائزن کنٹرول سینٹر کو فوری طور پر کول کرنی چاہیے اوورڈوز کے سمٹمز کے بارے میں بات کریں کہ کس طرح پتا چلے گا پیشنٹ نے اس میڈیسن کی اوورڈوز کر لی ہے اگر پیشنٹ بہت دیر سے سویا ہوا ہے یا اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے تو فوری طور پر آپ کو ایمرجنسی کول کرنی چاہیے اس ویڈیو کے لاس پر میں آپ کو بہت امپورٹن نوٹس بتانا چاہتا ہوں اس میڈیسن کو آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ شیئر کریں جس کو ڈاکٹر نے نہ پریسکرائب کی ہو کیونکہ یہ قانون کے خلاف ورزی ہے اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی بھی وجہ سے اس کی ڈوز لینا بھول چکے ہیں تو آپ کو ایک دن میں دو ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ دن چھوڑ دینا چاہیے اور نیکسٹ ڈوز آپ کو اگلے دن ہی لینی چاہیے یا اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال سونے سے پہلے کرتے ہیں اور آپ بھول چکے ہیں کہ آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا تھا تو آپ کو صبح اٹھنے کے بعد اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کول کرنی چاہیے کہ اس بارے میں کیا کیا جائے اس میڈیسن کو آپ اپنے باتروم میں نہ رکھیں اور تمام میڈیسنز اس کو اپنے بچوں یا کسی بھی جانور سے دور رکھیں اور اگر یہ میڈیسن آپ کے پاس بہت عرصے سے پڑی ہوئی ہے یا ایکسپائر ہو چکی ہے تو آپ اس میڈیسن کو پروپرلی ڈسکارڈ کر دیں یا کسی بھی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی سے رابطہ کریں تو یہ تھی ایٹی وینڈ میڈیسن کی کمپلیٹ انفرمیشن اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میرے چینل ڈرگ میسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تینکیو